ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ ایک ہی وقت پر ایک ہی مہرت میں پیدا ہوئے لوگوں کا بھاگے اور کرم انہوں نے اپنی سبھاں میں سارے بدوانوں کو بلایا اور پوچھا کہ میں اپنی جن پتری کا دیکھ رہا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ میرا راجہ بننے کا یوگ تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسی وقت میں اسی مہرت میں جب میں پیدا ہوا اسی وقت بڑے سارے اور بچے پیدا ہوئے ہوں گے لیکن وہ سب راجہ کیوں نہیں بنے یہ سوال سن کر کہ ہر کوئی چونک گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں تو ایک جوتش کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں راجہ صاحب سوال تو آپ کا بہت بڑھیا ہے لیکن اس کا جواب آپ کو ملے گا یہاں سے کوسوں دور گھنے جنگل میں ایک مہتما تبسیہ کر رہے ہیں ان کے پاس آپ جائے راجہ نے کہا ٹھیک ہے راجہ صاحب گئے اکھیلے نکل گئے گھوڑے پر سوال رکھ کر گئے جنگل کے بیچ و بیچ پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ جو مہتما تھے وہ آگ میں سے انگار نکال کر کے کھا رہے تھے یعنی کہ گرمہ گرم جو کوئلہ ہے اس سے کھا رہے تھے تو انہوں نے سمجھ دیا ہے کہ بابا جی یہ کر کیا رہے ہیں پوچھ پہنچے ان کے پاس میں جا کر پوچھا کہ بابا جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں جس طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں سب راجہ کیوں نہیں بنیا تو مہتما جو تھے غصہ ہو گئے بولے کہ تمہیں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اور دور جاؤ جھنڈے کے پاس میں ایک اور مہتما جو تھے وہ تپسیہ کر رہے ہیں وہ تمہیں اس سوال کا جواب دے گئے راجہ صاحب کو کیونکہ سوال کا جواب جاننے کی بڑی اچھکتا تھی وہ واپس سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے پہنچے جنگل کے اور آگے تو جھنڈے کے پاس میں دیکھتے ہیں تو ایک مہتما جو تھے وہ اپنا ہی مانت سے نوچ کر کے کھا رہے تھے راجہ سے یہ درش جو ہے دیکھا نہیں گیا پھر بھی عمت کر کے پہنچے اور بابا جی سے پوچھا ہے کہ ایک ہی وقت پر جو بچے پیدا ہوئے ان کا ایک جیسا بھاگ کی کیوں نہیں ہے مہتما غور غصہ آگیا بولے کہ مرک انسان یہاں سے نکل جائے نکل جا اور بہت دور چلا جا ایک گاؤں ملے گا اس گاؤں میں ایک چار پانچ سال کا بچہ مرنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ مر جائے اس سے جا کر کے اپنے سوال کا جواب مانگی راجہ کو سمجھ نہیں ہے کہ کھیل چل کیا رہا ہے دو مہتماوں سے ملاقات اب تیسرے بچے سے ملنا ہے جو کہ مرنے والا ہے گھوڑے پر ساوار ہو کر کے یہ راجہ پھر سے پہنچا اور اس گاؤں میں پہنچا جہاں پر کہ وہ چار پانچ سال کا بچہ تھا دیکھا تو اس کے ممک باپا پریوار سب لوگ بیٹھے ہوئے بیعت دکھڑے ہوئے بچہ لیٹا ہوئے تو اس سے پوچھا بچے سے کہ میرا ایک سوال ہے دو بابا جی نے کہا کہ آپ بھی جواب دے سکتے ہیں تو بچہ ہستے ہوئے بولا کہ راجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو دو مہتما ملے اور میں جو ہوں ہم تینوں آپ کے بھائی رہے سات جن میں پہلے ہم چاروں راج کمار تھے اور ایک بار جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے دو تین دن ہو گئے بھوکے پیاسے گھوم رہے تھے تب ہی ہمیں آٹے کی پوٹلی ملے اور ہم چاروں نے روٹیاں بنایا ہم کھانے ہی والے تھے کہ ایک بابا جی وہاں تھے بابا جی نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو تو ہمارے جو بھائیہ سب سے بڑے جنہیں آپ نے دیکھا انگار کھا رہے تھے تیسرے والے یعنی کہ میں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا بھئیہ میں کیا کھاؤں گا میں نے بھی اس کو روانا کیا چوتھے راج کمار آپ تھے آپ نے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی اس جو بابا جی تھے ان کو آپ نے دی دیا اور انہوں نے آپ کو خوش ہو کر کہ کہا کہ تمہیں تمہارے کرم اور بیوہار کے انسار ہی آنے والے جن میں پھل ملے گا اسی لیے آج آپ راجہ ہیں اور ان دو کا حال اور میرا حال تو آپ دیکھئے رہے ہیں زندگی میں بڑی کمال کی بات کسی نے کہی کہ ایک غلط پاسورڈ سے چھوٹا سا موبائل نہیں کھلتا تو غلط کام سے آپ کی قسمت کا دروازہ کیسے کھلے گا اسی لیے آپ سے کہتا ہوں محنت کیجئے اپنے لقش کو سوچئے بار بار سوچئے تب تک سوچئے جب تک کہ آپ اچھی بنا کر لیں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ می ایف ایم سن رہے ہیں موسیقی